اسلام علیکم ملین ایرو ملین ایرو آج میں آپ کو صرف پندرہ بیس منٹ میں سکھانے جا رہا ہوں کہ گرافک ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے کیسے کی جاتی ہے ایک سمپل سی پندرہ بیس منٹ کی یہ کورس ہے اس میں آپ کیا سیکھو گے ٹیکسٹ کیسے ڈالتے ہیں کینویس کیسے بناتے ہیں اپنا ایک تصویر کا بیک گراؤنڈ کیسے رموو کرتے ہیں بندے کی رنگت کیسے تبدیل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ یعنی مارے موٹے گرافک ڈیزائنر آپ بن جا� گے لیکن آپ اس لیول پہ نہیں پہنچو گے کہ آپ جا کے فریلانسی کرنا شروع کر دو یا فائیور پہ گگ بنا دو وہ بات کی بات ہے میرے آفس میں جتنے لوگ میرے ساتھ پچھلے بیس سال میں کام کر چکے ہیں کسی کے پاس گرافک ڈیزائنر یا آرٹس کی ڈگری نہیں ہے کسی نے کہیں سے کوئی بڑی باری کورس نہیں کی یہ کورسیں اب آئیں ہیں وجود میں جہاں پہ آپ انسٹریٹورز پہ جا کے سیکھ سکتے ہو سب کے سب جو ہیں انہوں نے خود سیلف لرننگ کی ہے جو آج آپ کرن کرنی پڑے گی کیسے کرو گی یا تو عدو بی ڈوٹ کم پہ جا کے پیڈ لائسنس لے لوگے یا ٹرائل ڈاؤنلوڈ کر لو اور انسٹرول بھی کرنی پڑے گی یا کسی بھی اپنے قریبی کمپیوٹر والی دکان پہ جا کے سی ڈی پہ لے لو یا اپنے کمپیوٹر پہ انسٹرول کروالو جب یہ ہو جائے گا آپ کورس شروع کر دینا کورس میں ایک چیز آپ نے ضرور کرنی ہے جہاں آپ کو سمجھنا لگے ریوائنڈ کر لیں جہاں آپ ک کو سکھایا وہ کریں اور پھر ان پوز کر کے باقی ویڈیو دیکھ لیا یعنی کہ قدم با قدم آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں میں نے بتائی جو آپ نہ کر سکو کوئی شورٹ کٹس نہیں بتائی دریکٹلی وہیں جا کے سارا کچھ آپ کو دکھایا ہے ہر انٹرو لمبا ہو رہا ہے بسم اللہ کورس شروع کرو ملینیرو جب آپ نے پھوٹو شاپ انسٹول کر لی تو ایسا کچھ آپ کو دکھائی دے گا ہم نے کیا کرنا ہے اپنا کیونکہ تھامنے تھامنے بنانا اس کا ایک بلینک کینوز بنانا پڑے گا اس لئے ہمیں آنا پڑے گا فائل پہ فائل پہ کلک کریں پھر نیچے نیو پہ کلک کریں یہاں جو آپشنز ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر میٹرز لکھا ہوا ہے آپ کلک کریے شاید آپ کے لیے میلومیٹرز یا انچز لکھا ہوگا یہ جو انچز سینٹر انڈسٹری کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ یہاں پہ پکسل کر دیں کیونکہ ہم نے ویب کے لیے کوئی چیز بنانی ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ جو ویٹھ ہے یعنی جو اس کی ویٹھ ہے وہ ہمیں وان ٹو ایٹ زیرو لکھنی ہے کیونکہ یہ ہمیں بتا رہی ہے یوٹیوب کے ہمارا جو تھم نیل بناتے ہو اس سائز کا بنانا جس کی ہائٹ ہے آپ اس کو کر دیں سیون ٹو زیرو سیون ٹو زیرو کر کے پھر کیا کریں آپ یہ جو ریزولوشن ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سینٹی میٹرز لکھا ہوا نا تو آپ انچ کر دیں انچ کر دیا تھری ہنڈرڈ ہوتا ہے جی پرنٹنگ انڈسٹری کے لیے چھے ہوتا ہے پرنٹنگ انڈسٹری کے لیے ہم ویب کے لیے چیز بنا رہے ہیں تو آپ کر دیں سیمٹی ٹو سیمٹی ٹو کر کے اس سب کو آپ نے اگنور کرنا ہے یہ اسے ہمارا کوئی قرض نہیں ہے فیلحال اور کریئٹ دبا دیں آپ کریئٹ دبایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بلینک کینوس ہمارا تیار ہو گیا جس پہ ہم نے وہ تھم نیل بنانا ہے وہ گریفک بنانی ہے جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے پورا جو آپ کا کریئر ہے گریفک ڈیزائننگ کا اس میں کام آئے گی کہ جو گریفک ڈیزائننگ ہے یہ تیب آئی تیب بنتی ہے لیئرز یعنی تیب آئی تیب ہمیں بنانا اور سارے کے سارے لیئرز آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے اب یہ بلینک وائٹ بیکراؤنڈ ہے اس کا ڈیفالٹ نام انہوں نے بیکراؤنڈ رکھتی ہے اور یہ لاکٹ ہے ہم اس پہ کچھ نہیں کر سک کرتے جب تک ہم اسے انلاک نہیں کرتے لیکن ہمیں کیونکہ اس کی ضرورت ہے ہم اسے چھیڑتے نہیں ہیں ہم کیا کرتے ایک نیا لیئر تیار کرتے ہیں یہاں پہ نیچے آکے پلس کرتے کرتے تو لیئر وان ہو گیا اس کو پھر دبائیں گے تو لیئر ٹو ہو گیا لیئر ٹو ہمارے فیلال کام کا نہیں ہے ہم کیا کرتے اس کو ڈریک کرتے ہیں ایسے اور یہ بن میں ڈال دیتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کے لیے لیئر وان کو رہنے دیتے ہیں اب کیونکہ ہم وہ تھمنیل بنا آ رہے ہیں باہر والا اس کو کچھ حصہ وائٹ تھا تو یہ وائٹ بیکراؤنڈ کام آئے گا اس کے لیکن درمیان میں اس کے ایک بلو گرائفک تھی وہ ہم کان سے لائیں گے ہم جائیں گے گوگل ایمج سرچز پہ یہاں پہ ہم گئے یہاں پہ ہم لکھنا ہے بلو بیکراؤنڈ یہاں پہ ہم جائیں گے ایمجز پہ اور ایمجز پہ کوئی سا بھی آپ بلو بیکراؤنڈ اٹھا لیں میں یہ اولا اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کا بڑا سائز چاہیے تو آپ کو اندر جانا پڑے گا اس کے وزٹ کرنا پڑے گا لیکن میں یہاں سے رائٹ کلک کر کے کاپی ایمج کر رہا ہوں کوپی ایمج کر لیا پھر فوٹو شاپ کے اندر گیا یہاں پہ ایڈٹ پہ گیا اور پیسٹ کر دیا ایک چیز آپ کو دکھا دوں پھر ایڈٹ پہ جاتے ہیں یہ بینہ پیسٹ دبائی یہاں سے میں کنٹرول وی بھی دبا سکتا تھا یعنی جو مشہور کامن شورٹ کٹس ہیں اپنا کمپیوٹر پہ وہ واست مجورٹی یہاں پہ کام کرتی ہیں واست مجورٹی ساری نہیں ٹھیک ہے تو اینیوے واپس آتے ہیں کینوز پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ تو ہمارے سائز کا نہیں ہے تو ہم اسے لیفٹ کلک کر کے ڈریک کر کے ایک کونے میں لے کے جائیں گے ہمیں ایک بورڈر سا بنانا ہے وائٹ بیکراؤن پہ ٹھیک ہے اگر ہمیں یہ اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے اب ہم اس نکر پہ آتے ہیں جیسے ہی آپ دیکھیں اپنا ماوس آپ کا نکر پہ آئے گا کسی بھی نکر میں آئے گا تو یہ تھوڑ سا وہ کھینچنے والا سمبل بن جائے گا تو یہاں پہ لیفٹ کلک کریں اور اس کو کھینچتے کھینچتے جو تیسری سائیڈ ہے یہاں پہ بھی اتنا ہی بورڈر بنا دیں جتنا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان باقی جگہوں پہ ہیں ٹھیک اب نیچے کیا کرنا ہے ہمیں ٹھیک ہے نیچے بڑی gap ہے بڑا کرنا ہے اس کو یہاں پہ اگر ہم لے کے آئیں گے اور کھینچیں گے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کھینچا تو کیا ہو رہا ہے ساری کی ساری جو سائیڈز ہیں وہ بیق وقت یعنی بڑی ہیں تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں اور یہاں پہ جائیں ایڈٹ اور انڈو یا کنٹرول زیڈ دبا دیں پھر اسی حالت میں چلا گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ہی سائیڈ کو ہم نے کھینچنا ہے تو آپ شفٹ والا جو بٹن ہے اس کو دبائیں اور پھر یہاں پہ اپنا ماوس رکھ کے آرام سے اس کو نیچے کھینچ کے لائیں ٹھیک ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں چاروں سائیڈز ہیں تقریباً برابر ہیں اگر کوئی چھوٹی لگتی ہے تو اس کو ہلکا سا آپ اندر باہر کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھی کہ شفٹ دبا دیں ٹھیک ہے برنا ساری کی ساری سائیڈز بھائیہ وقت کٹھی ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک تھی میں نے حرابی کر دیا ہے چلو یہ ٹھیک ہے اوکے یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے اب ہم نے اگلا جو سٹیپ کرنا ہے یہ اوکے دبا دیں یہاں پہ ٹیکسٹ ہمیں لکھیں ٹیکسٹ کا سیمبل یہ سائیڈ پہ پڑا ہوئے یونیورسل ہے ہر سوفوئر میں یہ ٹی جو ہوتی ہے ٹیکس کو سیمبلائز کرتی ہے آپ اس کو کلک کریں گے کلک کیا تو کبھی کبار کیا ہوتا جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو دکھائی دیتا ہے مینی ٹاپ والا سیلیکٹ کر لیں کبھی کبار نہیں ہوتا ہر آپ کیا کریں یہاں پہ کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ چاہتے ہیں ٹیکسٹ لکھنا آپ کو کلک کر دیں کلک کر دیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ کوئی ڈیفولٹ سا ٹیکسٹ آگیا ہے یہ ہمارے کام کا نہیں ہے تو آپ ڈیلیٹ دبا دیں ٹیک ہے ڈیلیٹ دبا دیا تو اب ہم نے کیا لکھنا ہے گرافک گرافک لکھ کے آپ ماؤس کو ہٹا دیں یہاں پہ OK کر دیں ٹیک ہے یار یہ اگر آپ دیکھو ایک تو اس کو پرابلم ہے کہ یہ بہت چھوٹ ہے دوسرا ہمارے رنگ کا نہیں ہے جو ہمیں چاہیے اور تیسرا وہ یہ فونٹ نہیں ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں ریگلرلی وہ فونٹ میں نے نیچے دیا ہوا ہے اپنا ڈسکرپشن میں ڈالا ہے اگر آپ کو استعمال کرنے ڈاؤنلوڈ کرنے وہ بھی آپ کو انسٹول کرنا پڑے کا اپنے پیسی پہ گرافک ڈائننگ شروع کرنے سے پہلے آپ کو معقول سا کمپیوٹر چلانا آنا چاہیے ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ڈبل کلک کریں گے سارے کا سارا سیلیکٹ ہو گیا یا ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اب ہم نے سیلیکٹ کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے تو اس کا سائز تبدیل کرتے ہیں یہاں پہ چودہ لکھا ہوا ہے تو چودہ کو کرتے ہیں جی ایک سو پچاسی 185 ٹھیک ہے 185 کر کے انٹر دبا دیں انٹر دبا دیا تو جی وہ اس سائز کا ہو گیا جو ہمیں چاہیے لیکن ہماری رنگت کا نہیں ہے تو رنگت ہم کیسے تبدیل کریں گے ہمیں تو پیلا چاہیے یہاں پہ جائیں گے وائٹ میں جائیں گے یہاں پہ جو بھی ہم سیلیکٹ کرنے رنگ وہ ہو جائے گا جہاں پہ میں اپنا ماؤس لے کے جاؤں گا کلک کر دوں گا وہ رنگ یہاں پہ ہمیں دکھائی دے گا لیکن ہمیں کیا چاہیے پیلا پیلا ہمیں یہاں پہ ملے گا تو پھر اس ٹوٹل ٹاپ نکر پہ چلے جائیں تو تقریبا یہ پیلا ملے گا پیلا مل گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اوکے دبا دیں اگر ہم اب اس کی پری ویو کریں تو دیکھیں ہمارے سائز کا بھی ہو گیا ہماری رنگت کا بھی ہو گیا اب اس کی فونٹ ہم نے چینج کرنی ہے پھر سے اس کو ہائی لائٹ کریں اب یہ فونٹ میں جائیں اور اپنی مرضی کا فونٹ لگا لیں یا میں نے جو آپ کو دیا ہے یا جو میں استعمال کرتا ہوں وہ ہے جی اے فور کے یہاں بھی ڈون لیتے ہیں یہ لیں جی ٹھیک ہے اب یہ لگ رہا ہے وہ فونٹ جو میں نے ہر اپنے تھم نیل میں شروع سے لے کر آج تک لگایا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کے آگے پچھا ہم نے دیکھا ہوگا ایک کیا کتنے بورڈر سا لگا ہوا ہے کالے رنگ کا اس کو گرافی ڈیزائن کی زبان میں آؤٹلائن بولا جاتا ہے یا سٹروک بولا جاتا ہے ہم نے وہ لگانی ہے اس کیلئے ہم نے کیا کرنا ہے میں نے ایک اور لیئر بن گیا یہاں پہ ہم نے right click کرنا ہے رائٹ کلک کیا اور اوپر جا کے blending options کو دبا دیا جب یہ کھلیں گے تو ہمارے پاس یہ default blending options ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے ہم نے یہاں پہ آنا ہے جہاں پہ stroke لکھا ہوا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے stroke کو کلک کرنا ہے جیسے ہی کلک کریں گے اس کو تھوڑا ہٹا کے ایسے رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ دکھائی دیں تو کچھ ہو گیا ہمارے ٹیکس کو ٹیک ہے وہ ٹیکس نہیں رہا کیا ہوا ہے کہ پہلے آپ یہ والا option دیکھیں inside وہ جو stroke ہم نے لگانی تھی وہ اندر لگ گئی ہے بجائے کے باہر لگنے کے ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جی stroke کو یہاں سے outside کر دیتے ہیں اب وہ اگر دیمی دیمی آپ کو نظر آ رہی ہے باہر لگ گئی ہے this is better پھر کہا جی اس کا رنگ white ہے اس کو black کرتے ہیں یہاں پہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ نیچے نکر پہ آ کے black کر دیتے ہیں اب بھی اگر okay کر دیا ہے تو اب آپ دیکھیں black pun نہیں ہے یار کوئی اب بھی گھر با رہے ہیں تو opacity میں آجائے opacity کیا کرتی ہے ایک رنگ کو شیشہ نما کر دیتی ہے جتنی کم opacity ہوگی اتنا زیادہ وہ شیشے نما ہو جائے گئے zero کیا ہوگا بالکل اس کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے اس کو 100% opacity کرنا ہے یعنی کہ ہمیں اس سے کچھ بھی نہیں نکالنا اب جب ہم اس کو 100% پہ لے گئیں گے تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہاں جی یار واقعی وہ کالی line اس کے آگے کچھ بورڈر ہے وہ لگ گیا ہے اب کیا ہے جی چھوٹا ہے یہ size ہے نا اس کو یار ڈرائگ کر کے آگے لیں بیچ تک لیں لیکن یہ تھوڑ کیونکہ حساس ہے تو ہم کیا کریں گے مینویلی یہاں پہ 20 لکھ دیتے ہیں 20 لگا کے اوکے کر دیں ٹھیک ہے اوکے کر دیا دیکھیں وہ چیز بن چکی ہے جو آپ نے میرے thumbnail جو preview ہے اس میں دیکھا ہوا ہے آپ کیا کریں اس سمبل پہ آئیں یہاں پہ اس کو ڈرائگ کر کے اس نکر پہ لیں جہاں پہ ہم اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے رکھ دیا کچھ لوگوں کو یہ جو edges ہیں نا نہیں دکھائی دے رہی ہوں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے ویو میں جانا ہے پھر شو میں جانا ہے اور پھر layer edges کو کلک کرنا ہے تو اب آپ کے پاس بھی ایک دیکھیں borders آگیا ہے واضح تن دکھائی دیتا ہے کہ اس کی نکرز کہاں اگر میں اس کو کھینج کے بڑا کرنا چاہوں تو ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایک تو ہم نے لکھ دیا گرافک اب نیچے ہم نے لکھنا ہے design پھر free پھر course جلدی سے ہم نے اس کی کیا کرنا ہے copy بنانی ہے copy اس کی یہاں پہ جا کے ہم duplicate layer بھی کر سکتے ہیں right click duplicate layer اور اس کی copy بن جائے گی یا ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ctrl c c ctrl v copy paste یا اگر آپ نئے ہو میں آنے سے ہو تو اس کو کلک کر کے edit میں جاؤ copy کرو پھر edit میں جاؤ اور paste کر دو اس کی copy بن گئی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جا کے اس کو کلک کر کے ٹیکس والے ٹور کو اس کو highlight کریں گے اور یہاں پہ لکھ دیں گے design design لکھتی ہے پھر اس ٹول پہ یہ dragging والا ٹول ہے dragging کا مطلب ہے گسیٹنا تو گسیٹنے والا ٹول ہے اس کو یہاں پہ ہم roughly اپنی مرجے سے align کر دیں گے اگر ہمیں تھوڑا سا گربار لگ رہا ہے تو کیا میں نے بولا ہے وہ جو چار arrow keys ہیں اس سے ہم ایسے دبا کے دائیں بائیں اس کو کر سکتے ہیں اوپر نیچے کر سکتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو گیا پھر اس سے وہ ہی کرتے ہیں یہاں پہ copy اور paste کر دیتے ہیں اب design کو paste یہاں پہ ہم نے اس کو 40 کلک کیا وہ کیا کہتے ہیں ٹیکس والے ٹول تو پہلی selected ہے free لکھ دیتے ہیں free لکھتی ہے اور اس کو پھر drag والے ٹول سے لکھ دیتے ہیں نیچے یہاں پہ free اب رہے گے جی course پھر یار memory میں ہمارے وہ design ہے paste پھر دبا دیتے ہیں وہی design جو پہلے memory میں تھا پھر اس نے paste کر دیا اس کو پھر double click کرتے ہیں double click کیا تو اس کو کر دیتے ہیں co urse یہ ہو گیا ہمارا text تقریباً مکمل اس کو بھی نیچے رکھ دیتے ہیں میں تو اس سے خوش ہوں راضی ہوں آپ بھی راضی ہیں ٹھیک ہے تقریباً ٹھیک ہے ہلکا سا اگر پیچھے کرنا ہے تو یہ لیں دو تین بار اس کو tap کر کے کر دیا لیکن میرے thumbnail میں یہ دونوں white ہے تو کیا ہم کریں گے پہلے اس کو click کریں گے پھر یہاں پہ جائیں گے یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا quick access ہے ہمارے پاس یہاں سے ہم اس کو click کریں گے پھر ٹیکسولے ٹول میں جائیں گے پھر جہاں پہ جو yellow ہے اس کو اگر click کیا یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم جاتے ہیں یہاں کو click کرتے ہیں اور اپنا mouse یہاں نکر پہ لے گائیں گے تو یہ white والی آجے گی کلر اس میں اگر white کو اگر آپ کو شاید بتایا نہیں ہے تو اگر آپ یہاں پہ یہاں پہ fd 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 لکھا ہے پیور white لگانا ہے تو f f f f f f چھے بار f لکھیں گے تو یہ پیور white ہو جائے گا اس کو پیور black کرنا ہے تو zero 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 پھر یہ لیدہ lesson ہے advanced graphic design میں آتا ہے 16 million options ہیں آپ کے پاس تو میں اس کو confused نہیں کرنا چاہا رہا ہے اس لئے آپ کو f 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 پیور white یہاں پہ ہو گیا اور okay کر دیں 40 طور پر اس کو بھی نا یہی ہمیں کرنا پڑے گا اس کو highlight کرتے ہیں یہ لیں text کیا یہ دبایا یہاں پہ کیا کریں گے f f f f f f f f 6 بار f لکھا یہ بھی white ہو گیا ہمارا جو text والا حصہ وہ تو مکمل ہو گیا اب thumbnail میں یہاں پہ ایک میرا بہت سا نظر آتا ہے وہ کیسے وہ بھی photo میں نے آپ کو دیا ہوئے نیچے آپ اس کو download کر لیں اپنے desktop پہ رکھ لیں یا اپنا کوئی لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگا لیں میں اس کو بھی دکھاتا ہو کیسے لگاتے ہیں آپ جائیں اپنے computer پہ یہ وہ میں ہوں جی ازاد smiling ازاد smiling کو drag کرتے ہیں گسیٹ کے اپنا photoshop کے یہاں پہ چھوڑ دیں ایک دو سیکنڈ لگیں گے depending ہونا آپ کیا computer کتنا تیز ہے تو یہاں پہ یہ آ جائے گا آ گیا اس کو dragging والے tool کو click کر کے اس کو وہاں گسیٹ لائیں جہاں آپ اس کو چاہتے ہیں اور again یہ نکر پہ جا کے بڑا کرتے ہیں اس کو کھینچتے ہیں بڑا کرتے ہیں اس کو لے کے آتا ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں نا سمجھتا ہوں کہ میں راز ہوں آپ کیا کرنا ہے ہم نے اس کا یہ جو background ہے یہ ہم نے delete کرنا ہے یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا تو ہم کیا کریں گے اس والے tool پہ آئیں گے یہ والا tool جب آپ نے click کر لیا second والے tool پہ آپ click کر لیا اور پھر آپ نے اندر جا کے اس کے SNS کو highlight کر لینا ہے جو بھی idea آپ کو چاہیے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو رکھ لیں اور اسے highlight کرتے جائیں highlight کرتے جائیں یہ کندے پہ تھوڑا رہ گیا اس کو click کر لیا اس کو click کر لیا یہ تھوڑا بازو میرا رہ گیا یہ رہ گیا ٹھیک ہے تقریباً یہ collar رہ گیا میرا کان کان کے لیے یہ تو باریکی کا کام ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے یہ جو آپ کو magnifying glass والا نظر آ رہا ہے اس کو اگر آپ click کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا جی zoom in کا option آپ کو مل جائے گا کان پہ ہم zoom in کرتے ہیں zoom in کر لیا ٹھیک ہے ہم واپس اس tool پہ جاتے ہیں اب یہ دیکھو یہ تو بہت بڑا ہے اس کو چھوٹا ہم نے کرنا ہے تو یہاں پہ brush head پہ ہم اس کو اگر تیس ہے تو اس کو تقریباً 18 کر لیتے ہیں یہاں پہ واپس آتے ہیں یہ کر لیا are we happy تقریباً ہم میں زیادہ باریکی میں نہیں جا رہا ہم ہوش ہیں راضی ہیں تھوڑا سا یہاں پہ رہ گیا اس کو کر لیا اب ہم نے zoom out کرنا ہے zoom out کیسے کریں گے آپ واپس اس symbol پہ جائیں یہ جو magnifying glass والا ہے click کیا اب آپ نے کیا کرنا ہے alt alt والا جو ہے اس کو دبا کے رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اس پہ نا یہ symbol پلاس سے منس ہو رہا ہے ٹھیک ہے باریکی سے اگر آپ گور سکتے ہیں میرے کرسر پہ تو پلاس والا مائنس ہو جاتا ہے جب میں alt دباتا ہوں اب جب مائنس میں ہو گیا تو آپ click کریں تو یہ zoom out کر جاتا ہے اب ہمیں کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے ہاں جی بلتی سے میں نے یہ سارا والا حصہ ڈال دی ہے یہ بھی ہمیں نہیں چاہیے تو کیا کریں گے واپس اس tool پہ آئیں گے click کیا یہاں پہ اگر آپ گور کرو تو پلاس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے سیلیکشن میں پلاس ہے لیکن ہمیں تو یہ نکال لیں تو ہم سیلیکشن یہ جو مائنس ہے اس پہ click کریں گے کر کے واپس یہاں پہ آئیں گے یہاں بھی جب میں click کروں گا تو کہہ جی وہ حصہ نکالے جا رہا ہے نکال دیا یہ تھوڑا سا زیادہ ہی ہو گیا واپس پلاس میں جائیں گے ہلکا سا یہاں بھی click کیا اور ٹھیک ہو گیا ہم اس سے راضی ہیں اوکے اب ہم نے background کیسے remove کرنا ہے آپ کیا کریں گے یہاں بھی میں shortcut آپ کو بتاؤں گا control دبائیں اور j جیسے ہی آپ نے کیا یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک ایکسٹرا لیئر آگیا یعنی اسی کے نیچے ایک ایکسٹرا لیئر آگیا آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو نیچلا لیئر ہے اس کی یہ جو ہے نا یہ جو آنک ہے آنک کا مطلب کیا ہے کہ جی دکھائی دے رہا ہے یہ اس کو اتار دیں بند کر دیں جیسے ہی آپ نے اتار دیا بند کر دیا تو سارا background غائب ہو جائے گا ہمیں صرف وہی selection نظر آئے گا جو ہم نے select کیا تھا ہو گیا جی بہتری اس کو یہاں پہ رہنے لیتے ہیں اب کیا ہے کہ جی ہمیں وہ symbol چاہیے وہ logo چاہیے photoshop والا درمیان میں یار وہ کیسے بیچ میں لگائیں گے وہ بھی کرتے ہیں نو پرابلم واپس google پہ جائیں جہاں پہ ہم نے blue background لکھا تھا اب ہم لکھتے ہیں photoshop logo پی این جی پی این جی لکھنا بہت ضروری ہے پی این جی کا مطلب ہے کہ جو graphic آپ کو ملے گی اس کا background جو ہے مٹا ہوا ہوگا کر دیا یہاں پہ ہمیں نہیں دکھائی دے رہا یہ transparent میں کلک کرتے ہیں اگر آپ کو automatically دکھائی دے رہا ہے تو ٹھیک ہے مجھے تو نہیں دکھائی دے رہا تھا یہاں پہ تھا اس کو کلک کرتے ہیں پھر سے یہاں پہ جا کے right کلک کر کے save images کر کے save کر دو اور جہاں ہم چاہتے ہیں اپنے desktop یہاں پہ copy نہیں کریں گے اگر آپ copy کرو گے تو بڑا چانس ہے جب آپ یہاں پہ پیسٹ کرو گے پیسٹ کرو گے پیسٹ کرو گے پیسٹ کرو گے پیسٹ کیا تو ساتھ اس کے black border آ گیا یہ تو ہمیں نہیں چاہیئے ٹھیک ہے ہم اس کو کرتے ہیں ہم اس کو کرتے ہیں delete اٹھائیں گے اس کو ڈرائگ کر کے یہاں پہ لے آئیں گے delete ہو گیا واپس آئیں گے یہاں پہ اب ہم نے اس کو کرنا ہے save as right click save images اور جہاں ہم چاہتے ہیں میں نے تو یار graphic design tutorial والی ہے ویڈیو بنا رہا ہے اس میں میں نے save کرنا ہے یہاں پہ png میک شور کر رہی ہے save as png ہے save کر دیں صرف png اور gif کا background نہیں ہوتا باقی جو ہوتی ہیں graphics ان کا background ہوتا ہے پھر واپس جاتے ہیں اپنے folder کے اندر یہاں سے ہم اس کو drag کریں گے گسیٹ کے ہم بھی اس کو لے کر آئیں گے یہاں پہ یہاں پہ لے کر آئے یہاں پہ تو مسئلہ ہے مسئلہ کیا جی یہ دیکھویں میرے اوپر بھی ہے اپنا سارے ٹیکس کے اوپر ہے لیکن ہم نے تو اس کو پیچھے لے کر جانا ہے یہاں پہ کیا ہے جو لیئرز ہیں ان کو دیکھنا ہے جو سب سے اوپر ہوتی ہے وہ سب سے گرافک کے اوپر ہوتی ہے یہاں پہ جو سب سے تاپ پہ ہوگی وہ سب گرافکس کے اوپر ہوگی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا نیچے ایسے ڈریک کر کے نیچے لے کر آنا ہے نیچے لے کر آتے ہیں اگر میں یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں یہاں پہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے کورس کے بھی نیچے فری کے بھی نیچے اور ڈیزائن کے بھی نیچے گرافک کے اوپر ہے لیکن باقی سب کے نیچے میرے بھی پیچھے ہے ابھی ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر ہے یعنی اس کو صحیح نیچے نہیں ہم لے کر گئے نیچے کیا ہمیں دیکھنا ہے background وہ تو ہو گئی ہے white والا پھر layer 1 پھر یہ اور اس کے اوپر ہم نے لے کر آنا ہے گرافک کے بھی نیچے گرافک کے ٹیکس کے نیچے لے گائیں گے دیکھا تی ٹیکس گرافک اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو یار واقعی گرافک کے بھی نیچے آ گیا ٹیک بہترین ہو گیا نہیں ہلکا سا تھوڑا بڑا ہے نکر پہ جاتے ہیں پھر گسیٹنے والا چھوٹے سائز ری سائز والا آگے سیمبل یہ لو اس کو چھوٹا کیا پھر پکرا درمیان میں سیٹ کیا and i think اب یہ اچھا لگتا ہے تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں یہ لیں اب مکمل نہیں ہوا ابھی ہمارا thumbnail میں تھوڑا سا گارہ سا لگ رہا ہوں 8 ہے میں تھوڑا سا یعنی ڈارک سا لگ رہا ہوں اس کو سامنے کو تھوڑا ہلکا کرتے ہیں یہ کتنا برائٹ ہے لیکن میں تھوڑا ڈارک لگ رہا ہوں تو یہاں پہ آئیں یہ لولی پاپ والا سیمبل دکھائی دے رہا ہے اس کو کہتے ہیں ڈوج ڈو اس کو کلک کریں یہاں پہ آئیں جہاں پہ ایکسپوزر لکھا ہوا ایکسپوزر کو آپ تقریباً لے کے آئیں پچیس پہ لے چھبیس پہ لے نہیں سائز اس کا میں کہتا ہوں یار تقریباً اپنی مرضی سے ضرورت 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 میرے بھوت جتنا اور پھر اس کو ایسے کر دیتے ہیں ہلکا سا ٹھیک ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے اگر میں کپوں پہ کروں تو دیکھو ٹھیک ہے کیسے ہلکے ہلکے ہو رہے ہیں اگر یہ ایکسپوزر بھلکل سو فیصد ہوتا نا تو اچانک ایسے میں بھوت لگنا شروع ہو جاتا ٹھیک ہے we don't want that کیا کریں اگر آپ نے کر دی ہے edit and undo کر دیتے ہیں یہ بہتر ہے جو میں نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا ایک اور مسئلہ ہے یہ دیکھیں نیلا دکھائی دے رہا ہے نیلا دکھائی دے رہا ہے یہ تو نہیں ہمیں چاہیئے ہمیں تو اس کو چھپانا ہے تو ہم کیا کریں گے paint tool پہ آئیں گے paint tool پہ آئے ہم نے اب color select کرنا ہے جی black پہلے white ہے نا یہاں پہ میں اس کو white کروں تو دیکھیں یہ تو اوپر ہو گیا غلط ہو گیا پھر سے جاتے ہیں یہاں پہ undo پہلے ہم نے select رہنا ہے یہ background والی graphic اس کو select کیا اب paint پہ گئے اب کی بار ہم اس کو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے white ہو رہا ہے لیکن white تو نہیں ہمیں کرنا تھا ہمیں تو black کرنا تھا اس color کو یہاں پہ لے کے ہیں یعنی یہ نکر پہ لے گئے ہیں یہ چھوٹا سا جو instant selection ہے نا easy access تو جب آپ نے black کر لیا یہاں سے آپ کو دکھائی دے گا black تو اب اگر آکے اس کو black کریں گے تو دیکھیں بہترین وہ سارے ہند سے جو ہیں اب black ہوئے جا رہے ہیں ٹھیک ہے black ہو گیا کوئی جگہ رہ تو نہیں گئی نہیں ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو باہر outline ہے یہ دیکھو تھوڑا سا cursor پہ لے گی آتا ہے یہ cursor کیا جی دکھائی دے رہا ہے واپس paint پہ جائیں گے یہاں پہ جی جائیں گے جی white پہ اور یہ جو نکڑے ہیں ان پہ نا white کر دیں گے اب بہتر لگنے لگ گیا نا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اور نیچے اگر کوئی جگہ آپ کو دکھائی دیتا ہے جا آپ کو ضرورت ہے white ہو گیا اب اگر millionaires سے نکلیں یہاں پہ click کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا thumbnail تیار ہو گیا ہوا کہ نہیں نہیں اصل thumbnail میں اس کے آگے پیچھے بھی white border لگا ہوا ہے آپ کو تو پتہ کیسے کرنا ہے وہی سنسلہ اس کو click کیا یہ layer پہ گئے right click کیا اوپر گئے blending options میں ٹھیک اور اس کو ثورت set پہ کرتے ہیں پھر stroke پہ جانا ہے جیسے ہی stroke پہ گئے تو دیکھو اس کے آگے پیچھے black border لگ گیا ویسا ہی جیسے text کے آگے پیچھے تھا کیوں memory میں اس کے ہے last time آپ نے یہ سارے settings استعمال کی ہم نے کیا کرنا ہے border کو ایک تو white کرنا ہے color کو click کریں اور یہ نکر پہ جلے جائیں white دیکھیں سارے کا سارا na ff آگیا pure white ہے ok کر دیا یہ تو ہو گیا لیکن اب یہ border بہت بڑا ہے یار یہاں پہ 20 سا یہاں پہ ہم کیا کر دیتے ہیں 12 try کرتے ہیں 12 click کیا اور پھر دیکھو یار i think 12 مناسب ہے مناسب ہے نا ok کر دو اب مکمل ہو گیا اب اس کو save کیسے کریں گے ٹھیک ہے کسی کو بیجیں گے کیسے انٹرنیٹ پہ کیسے چرائیں گے انٹرنیٹ پہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے jpeg چلتی ہے png چلتی ہے گفت چلتی ہے تو ہم اس کو export کریں گے as a jpg اور jpg سب سے highest quality image بناتی ہے web کے لئے file میں جانا ہے پھر آپ نے export ایکسپورٹ کلک کرنا ہے پھر آپ کریں export as export as کیا یہاں پہ آپ کو دے رہے جی option jpeg کے ہاں اگر نہیں ہے کچھ اور select تو آپ jpeg کر لیں quality good نہیں ہمیں چاہیے ہمیں جی چاہیے great great ہو گئی اب آپ اس کو export کر دیں export کریں گے یہاں پہ اس کا نام رکھ دیتے ہیں graphic design basic thumbnail 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 اس کا نام رکھ دیتے ہیں آپ جو مرضی چاہو رکھتو ضروری نہیں ہے یہی آپ copy کرو میں نے رکھ دیا اس کو کرتے ہیں save save کرتے ہیں اگر ہم اپنے folder میں جائیں تو یہاں پہ جی آ گئی ہے اس کو double click کرتے ہیں double click کیا تو یہ لیں جی millionaire وہی graphic آپ کے سامنے تیار ہے ready ہے upload کرنے کے لئے youtube پہ لیکن اگر مجھے یہ save کرنی ہے ایسے کہ کوئی اس کو بعد میں تبدیل کر سکے ابھی تو یہ نہیں تبدیل ہوگی یہ تو بالکل graphics ہی بن جائے گی ٹھیک ہے اس کو کوئی نہیں share سکے گا لیکن ہمیں ایسے چاہیے کہ کل اس کا مجھو ہے نا یعنی اس کو پیلا کرنا ہے اس کو ہم نے نیلا کرنا ہے یہ بندہ بدلنا ہے تو وہ والی file کیسے ہم تیار کریں گے اس کی بھی source file میں نے بیچ میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے نیچے سے نکال سکتے ہو final product ہے وہ بھی آپ نکال سکتے ہو واپس چلتے ہیں photoshop میں photoshop میں ہم جائیں گے جی file یہاں پہ ہم جائیں گے save as اور save as میں ہم نے کیا select کرنا ہے cloud پہ کرنا ہے یا computer پہ میں کہتا ہوں یار آئندہ نے مجھ سے پوچھنا یہ کلک کر دیا اور save on computer تو ہم نے اس کو کیا save کرنا ہے as psd یعنی source file وہ file جو بعد میں تبدیل ہو سکتی ہے اس کی رنگت اس میں کچھ چیزیں اتار ہی جا سکتی ہیں نہیں ڈال ہی جا سکتی ہیں JPEG کو چھیرہ نہیں جا سکتا اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں yt لکھتے ہیں youtube thumbnail source تاکہ ہمیں یاد رہے گئے یار یہ ہمارا جو thumbnail ہے اس کا source file ہے ٹھیک ہے اور آپ کر دیں save save کر دیا اس کو ok کر دیں compatibility کو ok کر دیا تو یہ لیں ملینر ہو ہمارا thumbnail تیار ہو گیا آپ کی سب سے پہلی graphic design والی جو کہتے ہیں assignment یا سب سے پہلا جو project ہے آپ کے سامنے ہیں مگر آپ کی جگہ ہوتا ہے it'd be very very proud of it یہ ابتدا ہے اوکے پاپس یہاں پہ گئے یہ ہو گیا آپ کا source جب بھی کھولیں گے یہ کس میں کھولے گا photoshop میں کھولے گا آپ اس کی تبدیلی کر سکیں گے اگر اس کا size آپ دیکھیں تو دس میگا بائٹ ہے جبکہ اس کو دیکھیں تو اس میں صرف 600 کے بھی size ہے یعنی یہ اس سے almost 20 کو نہ بڑا اس لیے کیونکہ اس میں سب کچھ الائدہ الائدہ سے save ہوا ہے اس کو آپ کھینڈ سکتے ہو بڑا کر سکتے ہو اس میں نہیں آپ کر سکتے یہ والا آپ اپلوڈ کر گئے یوٹیوب پہ کیونکہ جے پیگ ہے یا جہاں پہ بھی آپ نے چپ کانا ہے کسی کو دکھانے کیلئے یار ہی دیکھو میں نے کیا بنایا ہے اور یہ والا آپ بعد میں اس کو یعنی تبدیلی لانے کیلئے کرنے کیلئے کرو گئے ٹھیک ہے جی اب یہ تھا ہمارا پروجیکٹ اس کو بند کرتے ہیں یہ لو جی ملینیرو آپ کی basic course مکمل ہو گئی اب آپ واپس studio چلتے ہیں اور وہاں پہ آپ سے میں باتیں کرتا ہوں اچھا جی ملینیرو course آپ نے کر دیا and result بھی آپ کو اچھا ملا ہوگا and آپ خوش بھی ہوں گے اگر ایک بار پہلی بار نہیں سمجھ جائی تو دوسری بار کر لو یقیناً وہ آپ میں جو حوصلہ ہے نا وہ پڑ گیا ہوگا کہ مارو یہ ہوتی ہے graphic designing ہمارا پرائی یہ ہی ہوتی ہے بس اس کی advance ہے advance آپ سیکھتے جاؤ اور جتنی زیادہ practice کرو گے اتنے بہتر ہو جاؤ گے ٹھیک ہے کسی institute join کر لو کوئی ڈیمی سے course download کر لو کسی بھائی کو پکڑ لو جو تغراہ کیا کہتے ہیں graphic designer اس کو بولو بھائی آپ میرے استاد ہو photoshop سیکھ لو photoshop کے بعد illustrator سیکھ لینا and پھر ماشاءاللہ چھا جاؤ گے this is a skill set جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سکول میں سکھانا چاہئے آج مجھے جو ہلکی پھلکی سمجھ تھی میں نے آپ کو سمجھا دی تاکہ آپ ابتدا کر جاؤ وہ آپ کی انتہا نہیں ہے یہ آپ کی ابتدا ہے آج آپ نے شروع کیا دیکھنا مہینوں بعد آپ کہاں پہنچے ہوں گے انشاءاللہ okay skill سیکھتے رہا کرو میں ہوں ازاد چاہے والا یہاں پہ بیٹھا ہوں آپ کو skill سکھانے کے لیے آپ کی worth آپ کی قدر بڑھانے کے لیے اور آپ کو سکھانے کے لیے پیسے کس طرح کماتے ہیں اگر course پسند آئی ہے مجھے thank you بولنا ہے سبسکرائب کر لو کیونکہ میں ہر روز اس قسم کا ویڈیو نکالتا ہوں اپنا ہیار رکھئے گا پاکستان زندہ باد اسلام علیکم ٹھیک ہے